بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ساتھ ہیں عزمہ نومان آج ہم بات کریں گے لیٹس ڈیویلپمنٹس پر عزمہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا اب کابینہ کی طرف سے وہ کمیشن کا بھی لیٹس ڈال ہو گیا تصدق جلانی صاحب سابق جج ہے ان کو لگا دیا گیا ہے کمیشن کا سربراہ کہیں وہ ایک ہی تو میمبر ہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سلط جائے گا وہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے وہ سنبھل جائے گا اور جو بھی کمیشن میں آئے گا یا ججز پیش ہو جائیں گے اور بڑی پروپر انویسٹیگیشن ہو جائے گی معاملہ حل ہو جائے گا تھانکیو سو مچ اسامہ بھائی آپ نے مجھے مدو کیا اور یہ معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے ہاٹ ٹاپک چل رہے ہیں ہاٹ ڈیپیٹس ہو رہی ہیں اس پر بڑی اسامہ بھائی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے تمام بار کاؤنسلز تمام بکلا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور پاکستان طریق انصاف بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن اس پر بنایا جائے تو تب ہی اس معاملے کا کوئی منظک ہی انجام ہو سکتا ہے انکوائری کمیشنز آپ کو بتا ہے پاکستان میں بہت سارے معاملات پر بہت سارے انکوائری کمیشنز بنے جن میں ریٹائر ججز ان کی سربراہی بھی کرتے رہے لیکن معاملہ حل نہیں ہو سکا میرے خیال سے اس معاملے پر بھی چیپ جسٹس کازی فائزیسا صاحب کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بلاتے بلکہ تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بھی بٹھاتے بار کانسلز کے نمائندوں کو بھی بٹھاتے اور سب مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ونس فور آل اس کو ختم کرتے لیکن جس طرح سے انہوں نے وزیر آزم سے ملاقات کی اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھے کیونکہ سوری تو سے بہرحال جو بھی ہے اس حکومت کی تشکیل پر بھی بہت سارے سوالات ہیں تو ایسی حکومت سے آپ کس طرح سے جا کے مشاورت کر سکتے ہیں یا ایسی حکومت سے پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جب اس حکومت کی طرف سے ان ججز کے خط لکھنے کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی نون لیگ کے ہی بہت سارے رہنما کہہ رہے ہیں ان ججز کے جو پچھلے فیصلے انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھیں تو پھر یہ رہنمائی تو ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ہونی چاہیے تھی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ کہاں رجوع کریں کس سے بات کریں کس سے کہیں بہرحال انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھا یہ ایک بڑائی سنگین اور بڑائی سنجیدہ مسئلہ تھا جس پر قاضی فائد ایسا صاحب کو سٹیپ لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے بہرحال وزیراعظم سے مشابرت کی ملاقات کی اور کابینہ نے فیصلہ کر کے اب انکوائری کمیشن بنا دیا تصدق سینجلانی صاحب پر مشتمل لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا بہتر ہوتا کہ ایک فل کورٹ بنتی ہائی کورٹ کے ججز بھی ہوتے بار کانسل کے رہنما جو نمائندے تھے وہ بھی ہوتے اور پھر مل بیٹھ کر عدلیا ہی اس کا کوئی حل نکال اس حکومت سے کمیشن یہ بنا رہی ہے نو ڈاؤٹ کے سابق جا جائے ہیں لیکن پھر بھی اس انکوائری کمیشن سے کچھ نہیں نکلے گا آپ صحیح کہہ رہی کہ اس میں کئی پہلو ہے ایک تو یہ بات کی جاری ہے کہ جب حاضر سروس ججز کو اس طرح دھمکایا جا سکتا ہے تو ایک ریٹائرڈ جج جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا اور دوسرا ایک ایزیکٹیو کے سپرد کر دیا یعنی وہی پرائم منسٹر کے جن کے ہوتے ہوئے یہ دھمکیاں یہ سب کچھ ہوا اسی پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ان کو بلا کے اور متیولہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی اب لور جوڈیشری کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ تو ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ تو ایک باپ کی طرح ہوتا ہے جو چیل جسٹس ہوتا ہے تو وہ اگر ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا جبکہ ان کو بھی سب کچھ بتایا جا رہا تھا پچھلے کافی عرصے سے ایک سال سے یعنی اور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیل جسٹس اس کو بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں لیکن یہ جو ہم وہ کہتے ہیں کہ بوتل سے جن باہر آ گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا ابھی حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے شوکت صدیقی صاحب کی اور اتنے عرصے کے بعد پتہ لگا کہ جی وہ برترفی ان کی غلط تھی تو یہ تو چھے ججز ہیں اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں ان کو وہی بات کہ جی جس سے شکایت تھی جس ایکزیکٹیو سے ان کے ماتہت اداروں سے انہی کے سپردہ آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ تو کبھی بھی ہم کہہ نہیں سیکھیں گے کہ جو بھی اس میں ہوگا تو اس پر civil society human rights organization یا سیاسی پارٹیاں جو مخالف ہیں یا جن صحافیوں کا میں زکت کر رہو متیلہ جان سمیت جتنے بھی کوٹ رپورٹنگ کے بڑے نام ہیں وہ اس پر بڑے موتریز ہیں اس طرح سے کیسے ہو سکے گا کہ آپ سبنیے کہ قاتل کو ہی آپ کہے کہ مقتول کے والے سے تکرہ کرتا تھے بلے کو ہی دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا یہ وہی بات ہو جائے گی اور اس میں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ پہلو یہ ہے اسام بھائی کہ جس طرح سے شاکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا انہوں نے آواز اٹھائی گا ان کا موقف سننے بغیر انہیں جس طرح سے ہٹا دیا گیا مجھے تو یہ بھی ڈر ہے کہ ان چھے ججز کے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو جائے کیونکہ جس طرح سے کازی فائد عزیز صاحب نے کوئی سٹیپ نہیں لیا انہوں نے تو اپنے ججز کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی دنوں میں شاید ان چھے ججز کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان ججز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر کازی فائد عزیز صاحب اپنے ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے یہ سٹیپ لیتے پروٹیکٹ کرتے اب میں ایک جگہ پہ پڑی تھی اور مجھے ہسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا کہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں تو پھر عام آدمی کس سے انصاف مانگے گا جب ہائی کورٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں اور انہیں انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے ان کا سربراہ انہیں انصاف نہیں دلا پا رہا تو پھر عام آدمی کہا جائے گا نظام انصاف پر پہلے ہی عام آدمی کا بھروسہ نہیں رہا تو اس معاملے پرٹیکُلر معاملے کے بعد نے شو میں کہا کہ اب تو یہ حال ہے کہ جج کے پاس کوئی جائے گا میرا بندہ اٹھا کر لے گئے تو جج کہے گا کوئی بات نہیں میرا بھی اٹھا کر لے گئے یہ حال ہو گیا میرا چکلہ گئے یہ اب ظاہرہ کی حساب دینا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا وہ گائیڈنس مانگ رہا ہے اور وہ جن کے خلاف مانگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور انہی کو آپ بھیج رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اور اس کے کنڈٹ کا معاملہ بھی کمیشن دیکھے گا آپ اندازہ لگائیے کتی خوفناک بات ہے اچھا ایک ایک اور معاملہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چین کے ساتھ تعلقات کا چین نے اب اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بیج دی ہے اور ظاہر ہے کہ پاک چین دوستی بڑی لا زوال ہمیں نظر آتی ہے لیکن یہ بڑی خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں اس پر ضرار ڈالنے کی پہلی ہم دیکھ رہے ہیں سی پیک کے معاملات کے حوالے سے اب پھر انجینئرز نے کام روپ گیا تربیلہ ڈیمپر بھی اور داسو ڈیمپروں کا ابھی دیامیر بھاشا کا کہا گیا کہ جی آپ نہ آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے بلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہی جی یہ اب مزید اس طرح کا کوئی نہ ہو اس کے روٹی کو اور بہتر بنایا جائے تو چیلنجز ہمارے بہت زیادہ ہیں اور دوسری طرح ہم میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایک ٹگ آف وار چال رہی ہے مجھے مجھے لگتا کہ مواملہ کبھی بھی سیٹل ہو سکے گا چاہے پانچ سالی حکومت اگر گزار بھی لے اگر تو وہ بھی بار بر آتا رہے گا اور ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں عسامدار صاحب کو کہیں سے نکالتے ہیں وہ کہیں اور سے اُبر آتے ہیں ابھی ان کو ساندھی رابطہ کمیٹی سے نکالا ہے تو وہ جو مشترکہ محمداد کانسل ہے جی مشترکہ محمداد کانسل اس کے ممبر تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر خارجہ اس کا ممبر بن گیا ہے تو خزانہ نہیں تو خارجہ سے بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا کہ طاقتوروں کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جارہا تھا شہباز شریف سے ایک بات یہ کہ یہ بات تو پہلے ہی کہی جاری تھی کہ ایک طرف اگر تحریک انصاف محاص کھول کے بیٹھی ہے تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب بے شک اس وقت وزیراعظم ہیں اور نواز شریف صاحب بے شک سائیڈ لائن ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور وہ شہباز شریف کے بڑے بھائی ہیں اور جس طرح سے ہم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے مختلف رہنما جس طرح سے آغاز اٹھانا شروع ہو چکے ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو کہ تحریک انصاف کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ابھی بشک نواز شریف صاحب خاموش ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی اور شہباز شریف صاحب گوکیس پک وزیراعظم ہیں اور بہت سارے معاملات پر آپ کو پتا ہے کہ وہ چل رہے ہیں سیم پیج پر اور انہیں چلنا بھی پڑا ہے ان کی مجبوری ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات تھوڑے عرصے کے بعد ہی شاید چند مہینوں میں ہی خراب تو ہوں گے اور جس طرح آپ نے کہا کہ شاید یہ حکومت زیادہ عرصہ چل پائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ چل پائے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بظاہر تو یہ حکومت ہے اور بہت سارے سیاستردان اس حکومت کا حصہ بھی ہیں لیکن جو تمام اہم معاملات ہیں وہ اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں جو معاشی معاملات ہیں وہ اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے بے شک عساق دار صاحب وزیر خارجہ بن گئے ہیں لیکن ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے کہ جو وزارت خارجہ ہوتی ہے اسے کون چل آتا ہے وزارت دفاع ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے پھر وزارت خزانہ بھی اب ایسی ای اپسی کے تحت ہی تمام سارے فیصلے ہوں گے تو اس حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی منڈیٹ پہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے اور ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے تو مسلم نے نون تو بیچاری دونوں طرف سے فس گئی ہے اور جہاں تک آپ نے چین کے حوالے سے بات کی یقیناً سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ہمیں معیشت کے معاملے پر پھر جو ہمارا اس وقت حکومت بننے کے بعد بھی سیاسی عدم استحقام ہے اس معاملے پر پھر اس کے بعد ہمارے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیئے تھے ہم نے اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ٹی ٹی پی اس وقت جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے ہم نے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے پھر چین کے ساتھ ہم سی پیک پر تو ہم نے کام شروع کر دیا لیکن ہم چینیوں کی سیکیورٹی کو یقین ہی نہیں بنا پا رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کو پتہ ہیں نگران نگران وزیراعظم انبارو اللہ کاکر صاحب جب چائنا گئے تھے تو چینی سادر نے ان سے سیکیورٹی کی زمانت مانگی تھی یہ پہلی بار ہوا تھا کہ چینی سادر نے کہا ہو کہ ہمیں جو ہمارے وہاں پر چینی ورکرز کام کریں ہم کی سیکیورٹی کی زمانت دی جائے تو یہ بھی اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے کہ ہم سی پیک کو کس طرح سے محفوظ کریں گے پھر جس طرح سے افغانستان سے ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی دائش اور دیگر گروپ مختلف علاقوں میں اب سار اٹھا رہے ہیں ان سے کیسے نمٹیں گے پھر معاشی چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں ابھی ہم نے سینڈ بائی ارینجمنٹ تو لے لیا لیکن اگلا جو ہم ایک طویل اور بڑ پروگرام لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی تو یہ سب کچھ ایک مستحقم اور مضبوط حکومت کے بغیر بلکل بھی ممکن نہیں ہے اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ایک جس طرح سے ریاست کے چار ستون ہے تو ہم سوچیں کہ صرف ایک ستون یہ سارے معاملات کو سنبھال لے گا تو یہ بہت مشکل ہے یہ impossible ہے اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور مستحقم حکومت کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں تمام اداروں کی آپس میں کوڈینیشن کی بھی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ سب کو ڈکٹیٹ کریں اور اس طرح سے معاملات چلیں ایسا بلکل بھی possible نہیں ہے دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے دنیا کو ہمارے حالات کا بھی پتہ ہے دنیا کو ہماری الیکشن پر بھی تحفظات ہیں اور پھر جس طرح سے ہمارے ملک میں سیکیورٹی کے اور دیگر حالات ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو اس میں یہ سارے معاملات بہت مشکل ہونے والے ہیں اور نون لیگ بھی زیادہ دیر تر خاموش نہیں رہے گی کیون ترہ آئینی ہوتے لے لیے اپنی جان چھوڑا لی نون لیگ اس بار سارا ملبہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں بہت بہت چکریہ عزمانوال آپ نے ٹائم دیا بڑی مہربانی thank you so much thank you so much